ایک نقطہ قرآن سے کوئی بھی واقعہ سننا چاہتے ہیں تو ہمارے کوئی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا ہوا تھا سمندر کا پانی چونکہ چڑھتا اترتا رہتا ہے چنانچہ جب پانی چڑھا تو مشلیوں نے اس لاش کو کھایا اور جب پانی اترا تو جنگل کے درندوں نے کھایا اور جب درندے چلے گئے تو پرندوں نے کھایا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے یہ ملاحظہ فرمایا تو آپ کے دل میں شوق ہوا کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مردے کس طرح زندہ کیے جائیں گے چنانچہ آپ نے بارگائی الہی میں عرض کی اے اللہ مجھے یقین ہے کہ تُو مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کے عجزہ دریائی جانوروں اور درندوں کے پیٹ اور پرندوں کے پیٹوں سے جمع فرمائے گا میں یہ عجیب و غریب منظر دیکھنے کی عرضو رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں اس پر یقین نہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے عرض کی یقین کیوں نہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز آنکھوں سے دیکھوں تاکہ میرے دل کو قرار آئے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی فرمائش پر حکم خداوندی ہوا کہ تم چار پرندے لے لو اور انہیں خوب اپنے ساتھ مانوس کر لو پھر انہیں زبا کر کے ان کا کیبہ آپس میں ملا کر مختلف پہاڑوں پر رکھ دو اور پھر انہیں آواز دو ان میں ہر ایک اپنی پہلی والی شکل اور صورت میں بن کر تمہارے پاس آئے گا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے چار پرندے لیے ایک کال کے مطابق وہ چار پرندے ہیے ہیں مور مرخ گد اور کبوتر آپ علیہ السلام نے انہیں بحکمِ الٰہی زبا کیا اور ان کا کیمہ کر کے ان کے اجزاء کو باہم ملا لیا اس مجموعے کے کئی حصے کر کے ایک ایک پہاڑ پر رکھ دئیے اور سب کے سر اپنے پاس محفوظ کر لیے پھر ان پرندوں کو آواز دے کر بھلایا آپ علیہ السلام کے بھلاتے ہی حکمِ الٰہی سے وہ اجزاء اڑتے اور ہر جانور کے اجزاء علیدہ علیدہ ہو کر اپنی ترتیب سے جمع ہوئے اور پرندوں کی شکل بن کر اپنے پاؤں سے دورتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے سروں سے مل کر باعائنہ پہلے کی طرح مکمل ہو گئے چنانچہ سورہ بکرہ میں آیت نمبر دو سو ساٹھ میں اللہ تبارک و تعالی اس واقعیوں کچھ یوں بیان کرتا ہے اور جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا اللہ تعالی نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں ابراہیم نے عرض کی یقین کیوں نہیں مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تو پرندوں میں سے کوئی چار پرندے پکڑ لو پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو پھر ان سب کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو پھر انہیں پکارو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے اور جان رکھو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن چار پرندوں کو زبا کیا ان میں سے ہر پرندہ ایک بری خصلت میں مشہور ہے مثلا مور کو اپنی شکل و صورت کی خوبصورتی پر گھمن ہے اور مرغے میں کسرت شہوت کی بری خصلت ہے اور گد میں ہرز اور لالچ کی بری عادت اور کبوتر کو اپنی بلند پرواز اور اونچی اڑان پر نخوت و غرور ہوتا ہے اور ان چار پرندوں کے زبا کرنے سے ان چار خصلتوں کو زبا کرنے کی طرف اشارہ ہے دوستوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چار خصلتوں کو اپنے اندر سے نکال پھیکنے کی توفیق عطا فرمائے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی دوبارہ ایسی ہی انفورمیٹی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے جہاست دیجی السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم موسیقی